السلام علیکم فرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں کیمو فلیج کیک بہت ہی ٹیسٹی بہت ایزی ریسپی ہے بہت ہی دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور کھانے میں بھی اچھا ہوتا ہے چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم جس ٹین میں ہم نے اس کو بیک کرنا ہے اس میں اس کو ڈالیں گے آپ چاہیں تو پلین سرکر والا کیک بھی بنا سکتے ہیں میں ڈونٹ شیپ میں بنا رہی ہوں اس لیے یہ ایک گلاس میں نے لیا ہے اس میں رکھ رہی ہوں اگر آپ ڈونٹ کا شیپ ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں یہ ایگلیس کیک ہے اس میں سب سے پہلے ہم ون کپ ہم نے پاورڈر شگر ڈالی ہے اور ون فورت کپ آئل ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ یہ ایگلیس کیک سے بھی یہ کیمو فلیج کیک بنا سکتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ ہم بیٹ کیا ہوا دہی ڈالیں گے اگر بعد میں ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم تھوڑا سا اس میں دور چامل کریں گے اس کے بعد ون کپ ہم نے میدہ لیا ہے اس کو چھان کی اس کو ناپ لیا ہے اور اس کو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بھی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں لمز نہ بنیں دھیان کیجئے گا آہستہ سے آرام آرام سے اس کو مکس کر لیں اگر آپ کو یہ زیادہ بیٹر تھک لگے تو اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کریں تھوڑا سا ہم نے روز وارٹر اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کرتے جائیں گے اور اس کی کنسسٹنس سے چیک کرتے جائیں گے اپنے ٹو ٹو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرتے ہیں اور دیکھتے جائیں یہ دیکھیں بھی اس کی کنسسٹنسی ہوگی تقریباً بند گیا ہے ایک پہلی میں ہم نے تھوڑا سا گرین کلر لے لیا ہے تھوڑا ڈارگ گرین کلر ہم لیں گے اس کو مکس کیا ہے اور براؤن کلر بنانے کے لیے ہم نے ریڈ کلر اور تھوڑا سا اس میں گرین کلر شامل کریں گے تو یہ ایک براؤنش سا کلر آ جائے گا اگر آپ کے پاس جیل کلر ہیں تو آپ وہ بھی جیوز کر سکتے ہیں ان کو ہم نے الگ الگ کٹوریوم میں اچھے سے کلر فول ان کو مکس کر لینا اس کے بعد یہ تھوڑا تھوڑا جیسے میں آپ بتا رہی ہوں ایسے اسے ڈال دے جائے ایک ایک چمچ کر کے تھوڑا تھوڑے فاصلے پہ اور جیسے مرضی آپ شیپ بنا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دکھنے بھی بہت پیارا لگتا ہے اس کو نارمال کیک کی طرح 30 سے 35 منٹ کے لیے ہم اس کو بیک کریں گے اور یہ دیکھیں 35 منٹ کے بعد ہم نے اس کو دیکھا تو یہ بلکل ریڈی ہے آپ ٹوٹھپک ڈال کے یا شاشلی سٹک ڈال کے اس کو چیک کر لیں اگر تو صاف نکلتی تو یہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا دکھنے میں لگتا ہے آرام سے نائف کی مدد سے اس کے کنارے الگ کر لیں گے اور اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے دیکھیں کتنا پیارا ڈونٹ شیپ اور ساتھ میں یہ کیموفلیج کلر بہت نائس لگ رہا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیت لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں میں ہمیشہ ایزی ریسپی آپ کے لئے لاتی ہوں جو آسانی سے گھر میں بن جائیں دیکھیں کتنا سوفٹ ہے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ